ایک حقیقی بات حقیقت آپ کے سامنے آشکار کر دوں اور آپ اس کو سوسائٹی میں محسوس کر سکیں گے دیکھ سکیں گے میں آج کی ماں سے یہ کہنا چاہوں گا اے خواتین اسلام اگر آج تمہارا بیٹا گھر سے تمہارے پیر چھو کر کے نکلتا ہے یہ صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لیے کہ تمہیں جو مقام ملا ہے وہ رسول کے صدقے میں ملا ہے رسول رحمت کے صدقے میں ملا ہے تاجدار کائناس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا ہے ورنہ آج دگر قوموں کی زندگی کا جائزہ لے لو اور ان لوگوں کا جائزہ لو جہاں پر رسول آزم کے ارشادات نہیں پہنچیں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں اپنی ماں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں اور ذرا پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک دیکھو اللہ اکبر ایک ضعیفہ خاتون آ رہی ہیں رسول آزم صحابہ کے ساتھ جلوہ فرمائیں آقا کی نظر پڑی حضور اٹھے اور وہ عورت جیسے ہی قریب آئی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھا دی اللہ اکبر ان کے سامنے دو زانوں بیٹھ گئے اور اپنے دونوں گھٹنوں کو اس خاتون کے گھٹنوں کے قریب کر دیا صحابہ حیرت و استحجاب کے عالم کے اندر ہیں اللہ اکبر یہ کون ضعیفہ خاتون ہے جس کے لئے رسول رحمت کھڑے ہو گئے اپنی چادر مبارک بچھا دی اللہ اکبر تھوڑی دیر کے بعد دونوں کی گفتگو جب ختم ہوئی اور وہ جانے لگیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دور تک چھوڑنے کے لئے کہے جب سرکار واپس آئے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتون کون تھی جس کا آپ نے اس طریقے سے عدب فتح بجال آئے تو میرے آقا نے فرمایا یہ میری ماں دائی حلیمہ تھی جس کا میں نے یہ احترام کیا ہے آپ ذرا سوچو جب دودھ پلانے والی دائی حلیمہ کا مصطفیٰ پیارے اتنا احترام اور عدب کرتے ہیں اگر آمنہ خود تشریف فرما ہوتی تو سرکار کتنا احترام کرتے ہیں بتانا مقصود یہ ہے کہ ماں کو ماں کا درجہ اور ماں کی حیثیت سے عزت اگر کسی نے دلائی ہے تو وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی ہے آج اگر معاشرے کے اندر ماں کے قدم کو چوما جاتا ہے اور ماں کی دعائیں خوش نصیب بچے لیتے ہیں تو اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے ارز کرتے ہیں مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے میرے آقا نے فرمایا ماں کا پھر ارز کرتے ہیں سرکار اس کے بعد کس کا حضور نے فرمایا ماں کا پھر ارز کرتے ہیں اس کے بعد کس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کا پھر چوتھی بار پوچھتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے باپ کا ماں کے مقام کو تین گناہ زیادہ بیان کر دیا گیا تین گناہ زیادہ ان کے بارے میں بتایا گیا اے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ایک حقیقی بات حقیقت آپ کے سامنے آشکار کر دوں اور آپ اس کو سوسائٹی میں محسوس کر سکیں گے دیکھ سکیں گے اللہ اکبر اگر کوئی عورت کا انتقال ہو جائے یعنی ماں کا انتقال ہو جائے تو باپ بچوں پر بوجھ بنتا دکھائی دیتا ہے اللہ ماشاءاللہ لوگ اپنے باپ کو جلدی سے سنبھالنے کے لئے تیار نہیں ہوتے کہ بوڑھے باپ کو کون سنبھالے گا گھر میں بیوی بھی ہے کون دیکھ بھال کرے گا ایک باپ در بدر بٹکتا رہتا ہے کہیں چار دن کے لئے کہیں پانچ دن کے لئے کہیں دو دن کے لئے لیکن خدا کی قسم اگر باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور ماں اگر زندہ ہوتی ہے تو ماں کی سچویشن یہ ہوتی ہے ہر گھر اور ہر آنگن ماں کے لئے کھلا وہاں دکھائی دیتا ہے بیٹیاں بھی سنبھالنے کو تیار بیٹے بھی سنبھالنے کو تیار اللہ ماشاءاللہ وجہ کیا ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے درجے کو اتنا بلند فرما دیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں کے انتقال کے بعد باپ کی خدمت نہ کی جائے یقیناً باپ کی خدمت بھی ضروری ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو ماں کا سنبھل جانا تو آسان ہوتا ہے باپ کا سنبھل جانا ذرا مشکل ہوتا ہے بیوی کے بعد اے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور خواتین اسلام یہ ماں کی ممتہ اور ماں کی محبت لوگوں کے دلوں میں بچوں کے دلوں میں اتنی پیدا کیسے ہو گئی تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا یہ پیغمبر رحمت کی رحمت کا صدقہ ہے یہ رسول رحمت کی تعلیم کا صدقہ ہے یہ تعدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا صدقہ ہے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ معاشرے کا صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا صدقہ ہے کہ ہر ماں کو آج عزت مل رہی ہے مرتبہ مل رہا ہے مقام مل رہا ہے اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا ماں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا اور زمانے جاہلیت کے اندر کچھلی جانے والی ماں کو بتا دیا سنو تمہیں گبرانے کی ضرورت نہیں ہے اب وہ محمد اس فرش گیتی پر جلوہ گر ہو چکے ہیں جو ہر کچھ لہوے لوگوں کو عزت عطا فرمائیں گے موسیقی